بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر ٢٥ اور ایکسرسائز جو ہے ٹو پوائنٹ ایٹ کا پارٹ نمبر ٹو ہے مطلب ہے یہاں پر ہم کوششن نمبر ٹو سے کوششن نمبر فائف تک جو ہے وہ دیکھیں گے ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ایٹ کے اچھا یہ کوششن جو ہے وہ ریلیٹڈ ہیں ٹیلرز سیریز یا ٹیلرز تھیورم سے تو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کوششن کو سالف کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ٹیلرز سیریز کیا ہوتا ہے اور ٹیلرز تھیورم کیا ہوتا ہے اچھا میں ٹیلرز سیریز سامنے لکھتا ہوں آپ کے ٹیلرز سیریز اچھا ایف آف ایکس اگر آپ کے پاس کوئی فنکشن ہے ٹھیک ہے تو اور وہ اس کے آل ڈیریویٹیوز اگزیسٹ کرتے ہیں ایٹ اینی کانسٹنٹ اے ٹھیک ہے کوئی ایک کانسٹنٹ لے رہتے ہیں اس پہ اگزیسٹ کرتے ہیں تو کیا ہوگا ایف آف ایکس ایس ایکل ٹو ایف آف اے پلس ایف پرائم اف اے ٹھیک ہے یہ ڈیریویٹیو ہے اور ایٹ اینی کانسٹنٹ اے جو ہے اس پہ ایگزیسٹ کرتا ہو وہ انٹو ایکس مائنس اے پلس ایف تیبل پرائم اف اے دیوید بہا تو فیکٹوریل انٹو ایکس مائنس اے کا سیکر پلس ایف تیبل پرائم اوف اے دیوائیڈ بائی 3 فیکٹوریل انٹو x مائنس اے کا کیوب and so on up to f n of a ڈیوائیڈ بائی n فیکٹوریل انٹو x مائنس اے کی پاور n اچھا یہ ہے تیلر سیریز آپ کے سامنے لکھیو یہ ہے ٹھیک ہے f of x is equal to اس کے ہو سکتا ہے according to ڈیلر سیریز یہ ڈیلر سیریز expansion ہے آپ کے سامنے ٹھیک ہے اچھا ڈیلر سیرم کیا ہوتا ہے اگر میں x کی جگہ x پلس h پوٹ کر دوں ٹھیک ہے x کو میں کہہ دوں x پلس h کے equal ہے اور a کو میں replace کر دوں x کے ساتھ اسی سیریز میں تو کیا بنے گا f of x پلس h is equal to a کی جگہ میں نے کیا replace کرنا ہے x تو f of x plus f prime of x into x کی جگہ میں نے replace کرنا ہے x پلس h کو تو یہ آجاگا x پلس h minus a کی جگہ x آجاگا plus f power n اچھا اس کو تھوڑا simplify کر لیتے ہیں یہ بنے گا f of x plus h is equal to f of x plus f prime of x f prime of x اچھا یہ x پوزیٹیو ہے یہ negative ہے یہ دونوں cancel ہوگے اور ساتھ میں یہ بچا h plus اسی طرح سے f f second derivative double prime ہے یہ ٹھیک ہے f double prime of x divided by 2 factorial اور یہ x اور negative x cancel ہو جائیں گے تو یہ بن جائے گا h plus so on اور یہ بنے گا f n x divided by n factorial into h کی power n ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ہے یہ ڈیلرز ڈیورم ہے ڈیلرز ڈیورم اور یہ expansion لکھی ہوئی ہے یہ ڈیلرز ڈیوریز expansion ہے ٹھیک ہے یہ ڈیلرز ڈیوریز ڈیوریز اور یہ ڈیلرز ڈیورم ہے تو یہ دونوں جو ہے ہم use کریں گے question number two سے لے کر question number five تک اچھا اب ہم exercise کے questions پہ آتے ہیں question number two اور three جو ہیں وہ related ہے ڈیلرز سیریز سے ٹھیک ہے ڈیلرز سیریز ہم دیکھ چکے ہیں اسی طرح سے ہم expand کریں گے اس کو اور ہم prove کر لیں گے question number three اور question number two میں لیکن question number four اور five جو ہے وہ جو ہے more important and difficult as compared to two and three تو ہم question number four اور five کو solve کر لیتے ہیں question number two اور three آپ خود سے try کریں teller series میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے expand کریں تو آپ کے پاس two اور three کا result آجے گا تو question number four کرتے ہیں یہاں پر question number four میں ہے show that cause x plus h is equal to ہو گا cause x minus h sin x minus h square over two factorial into cause x plus h cube over three c factorial into sine x plus so on اور hand evaluate cause 61 اور یہ second part میں آپ نے cause 61 کو بھی evaluate کرنا ہے ھیک cause 61 degree کو evaluate کرنا مطلب cause 61 key value find کرنا ہے اور پہلے part میں آپ نے اس کو prove کرنا ہے تو پہلے prove کرتے ہیں پہلا apart کرتے اس کا cause x plus h دیکھیں Taylor's theorem یہاں پر apply ہوگا کس طرح سے apply ہوگا وہ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ let کر لیتے اس کو ٹھیک ہے جس طرح ہم نے پہلے McLaurin theorem میں اس کو f of x let کیا تھا اب یہاں پر let کر لیتے function x plus f of x plus h جو ہے وہ equal ہوگا cause x plus h کے اب اگر میں دونوں سائٹ سے h کو subject کر دوں مطلب کہ x plus h minus h اور x plus h minus h کروں تو f x is equal to ہوگا cause of x کے equal صحیح تو یہاں سے ہم find کر سکتے ہیں f prime of x وہ equal آئے گا minus sin x کے f double prime of x وہ equal آئے گا minus cause of x کے اور f fourth prime of x equal آئے گا minus بلکہ sin x کے اچھا اب یہاں سے میں نے derivatives تو find کر لیے f x کے four times f triple prime اور f triple prime triple prime 3 derivatives میں find کر لیے جو کہ اب ہم use کریں tillers theorem میں تو f x plus h tillers theorem میں لکھتا ہوں یہاں پر as tillers theorem is f x plus h is equal to f of x plus f prime of x over one factorial into h plus f double prime of x over two factorial into h square plus f triple prime of x over three factorial into h cube plus so on ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے پاس tillers serum اس میں ہم relevant جو material ہے relevant values ہیں وہ ہم put put f x value ہم بتا ہے cos x ہے وہ ہم یہاں پر put کر دیتے تو cos x آ گیا plus f prime of x value بھی ہمیں بتا ہے minus sin x into h divided by one factorial ہے ٹھیک ہے تو plus f prime of x value بھی ہمیں بتا ہے minus cos x ہے divided by two factorial into h square plus f triple prime کی value بھی ہمیں پتا ہے sin x divided by three factorial into h cube plus swan اور left side پہ دیکھیں تو f of x plus h ہے تو ہم نے let کیا تھا f of x plus h is equal to cos of x plus h کے تو وہ بھی میں یہاں پر کر دیتا ہوں cos of x plus equation ہمیں prove کرنے کے لئے کی تھی cos of x is equal to cos x minus sin x minus square over two factorial cos plus h cube over three factorial sin x and so on تو یہ بھی ہم prove کر چکے ہیں using taylor's theorem ٹھیک ہے one factorial is equal to one ہی ہوتا ہے تو اس کو ہم یہاں سے ختم کر سکتے تو یہ بنجے گا یہاں پہ plus minus ہو جائے گا اس minus کو یہاں پہ minus کر دیتے ہیں اور یہ بھی minus ہو جائے گا اور یہ ہم prove کر چکے ہیں جو equation میں prove کرنے کو کہی گئی تھی اب ہم اس question کے second part پہ آتے ہے second part میں کیا کہا گیا تھا second part 61 degree کی value ہم نے find کرنی ہے اس equation سے جو ہمارے بس equation آئی ہے cause x plus h x plus h is equal to cause x minus sin x into h minus cause x over 2 factorial into h سکر plus sin x over 3 factorial into h cube plus so on اچھا اب اس میں سے ہم 61 کیسے find کر سکتے ہیں اگر میں کہوں کہ x جو ہے 60 ہے اور h جو ہے وہ 1 ہے تو x plus h کیا بنے گا 61 let x is equal to 60 ہے اور h is equal to 1 ہے تو x plus h کیا بنجے گا x plus h is equal to 61 بنجے گا مطلب کہ cause 61 ہم نے find کر نی ہے تو cause of x plus h جو ہے وہ equal آجے گا cause of 61 degree can طرح سے ہم find کر سکتے ڈ تو میں نے let کر لیا x 60 ہے اور h 1 ہے 60 کو ریڈین میں لکھ لیتا ہوں 60 degree کو وہ بنتا ہے پائے پائے بائے 3 اور 1 کو میں لکھ ہوں تو پائے بائے 180 ٹھیک ہے تو ان irradiance کو ہم use کریں گے یہاں پر تو ہم کہتے ہیں cause of 61 degree is equal to x کی جگہ کیا آئے گا پائے بائے 3 اور x کی جگہ پائے 180 تو یہاں پٹ کرتے ہیں cause آف پائے 3 minus sine پائے 3 into ہ کی پائے پائے 180 minus cause of پائے 3 divided by 2 factorial into پائے 180 کا سکر plus sine پائے by 3 divided by 3 factorial into پائے 180 کا whole cube and so on اچھا اب ان کی ہم values find کر لیتے ہیں ڈھیک ہے cause پائے by 3 کی value ہوتی ہے 1 by 2 minus sine پائے by 3 کی value ہوتی ہے سکھ روٹ 3 by 2 اور ساتھ میں pi by 180 equal ہوتا ہے 0.017455 یہ آپ calculator سے find کر سکتے ہیں minus cause pi by 3 cause pi by 3 کی value بھی آپ find کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری values آپ put کر کے end پہ آپ کے پاس جو result آئے گا cause 61 degree کہا جائے جو approximately equal ہو گا ٹھیک ہے کیونکہ آگے سون چل رہے تو اس و جیسے approximately equal ہم اس کو کہیں گے is equal to 0.48 0.4848 کے equal ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم cause 61 کی value find کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم approximately مطلب کہ ہم نے Taylor serum use کیا پہلے proof کیا equation کو اس کے بعد ہم نے وہاں سے without using calculator ہم نے جو ہے اس کی value find کی ہے cause 61 degree کی تو جو اس کے equal آ چکی approximately equal آ چکی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم آتے ہیں question number 5 پہ 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 question number 5 میں ہمیں کیا کہا گیا question number 5 میں پہلے کہا گیا show that 2 power x plus h is equal to 2 power x into 1 plus natural log of x natural log of 2 into h natural log of 2 into h plus natural log of 2 square divided by 2 factorial h square plus nature log of 2 cube divided by 3 factorial into h cube plus so on اچھا پہلے ہم نے پروو کرنا ہے کہ اس equation کو ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے جس طرح ہم نے question number 4 میں proof کیا تو یہاں پر بھی ہم اس طرح سے لے لیتے ہیں کہ let f of x plus h جو ہے وہ equal ہے 2 power x plus h k ٹھیک ہے تو اب یہاں سے f of x k equal ہو گیا h جو ہے دونوں سائد سے میں ہم derivative find کر لیں گے تا کہ ہم tiller serum میں put کر سکیں تو f prime of x جو ہے وہ equal آجائے گا f prime of x is equal to 2 power x nature log of 2 exponential ہیں ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا 2 power x nature log of 2 اور اسی طرح سے f double prime of x equal آجائے گا 2 power x nature log of 2 کا سکر اور f triple prime of x جو ہے وہ equal آجائے گا 2 power x into nature log of 2 کا cube اور fourth derivative جو ہے وہ equal آجائے گا 2 power x into nature log of 2 کا 4 اچھا اس طرح سے یہ تو ہمارے پاس derivatives کی values آج جو ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو Taylor's theorem میں put کریں گے پہلے میں Taylor's theorem رکھت تا ہوں Taylor's theorem پھر اس میں relevant values put کرتے جائیں گے Taylor's theorem f x plus h is equal to f x plus plus f prime of x divided by one factorial into h plus f double prime of x into h square divided by two factorial plus plus triple prime of x divided by three factorial into h cube plus f fourth prime of x divided by four factorial into h power four and and so on اچھا اب ان کی values جو ہم find کر چکے ہیں ٹھیک ہے وہ اس میں put کر دیتے ہیں تو f of x جو ہے وہ equal ہے two power x کے تو یہ بنجے گا two power x plus two power x nature log of two into h plus two power x nature log of two کا سکیر divided by two factorial اور ساتھ میں h کا سکیر plus two power x into nature log of two کا cube divided by three factorial into h cube plus two power x into nature log of two کی power four divided by fourth factorial اور ساتھ میں h کی power four and so on یہ میں نے values اس کی put کر دی اب ان سب میں دیکھیں تو two power x وہ common آرہ ہے تو ہم common لے لیتے two power x ٹھیک تو اندر جو terms پچھیں گی one plus nature log of two into h ڈیوائیڈ بائی 2 فیکٹوریل into h سکیر پلس nature log of two کا کیوب اور ڈیوائیڈ بائی 3 فیکٹوریل into h کیوب اور پلس one آجائے اسے طرف four میں سے بھی common آچکے ٹھیک ہے یہ ہم نے common لے لیا two power x is equal to آگیا two power x plus h کے تو یہ ہم نے پروف کرنا تھا ٹھیک ہے by using tailor serum جو کہ ہم پروف کر چکے ہیں تو یہاں پر ہماری exercise 2.8 بھی complete ہوتی ہے